مجھے یہ بتائیے راجعہ صاحب کہ اب اگر اسے کہتے ہیں نہیں آتی محترمہ مریم اور نواز شریف صاحب نہیں آتے تو یہ جو جد صاحب ہیں احتساب عدالت کے کیا یہ فیصلہ سنا سکتے ہیں نہیں یہ اگر نہیں آتے ان کے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا لائر کہتا ہے کہ جی انہیں اگزمشن دیتے ہیں بعض لوگ کے کہتے ہیں کہ آپ ان ایبسنشیاں میں اگر نہیں آئے کوئی الزمز تو آپ سنا سکتے ہیں نہیں ان کا جو اگر لائر ہے اگر یہ کہہ دے کہ جی انہیں اگزمشن دے دیں اور آپ فیصلہ سنا دیں اچھا تو لائر کے ہاتھ میں پاکستان کا سارا نظام جو ہے وہ ایکسپنسیو وکیلوں کے ہاتھ میں اب آپ دیکھئے نا ہم نے نہیں دیکھا کہ ملزمان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ایبسنس میں کبھی بھی کوئی فیصلہ سنایا گیا ہو ماں سوائے جو آپ کی ایٹی سی کی عدالتیں ہیں انٹی ٹیررزم لاو میں یہ لکھا ہوئے کہ ان ایبسنشیا ٹرائل ہو سکتا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور یہ کیا ہوگا یہ نہیں آئیں گے آرگیومنٹس ختم ہو جائے گا ان کے بیلیبل وارنٹ ہو جائیں گے پھر نون بیلیبل وارنٹ ہو گے پھر کہا جائے گا کہ ایٹس ای موکری بنا دیا جناب آپ دیکھئے نا تو آپ کی جو ایکسپنسیو لیگل کمیونٹی ہے پاکستان کی جو کروڑا روپی کی فیصل لیتے ہیں کیول میں کنورٹ کر دیا جا سکتا ہے وہ کیا ہوا سپریم کورٹ کی سپرویجن اور آل دا ہاں آپ وہیں آ جاتے ہیں اب آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ سپریم کورٹ ڈیلی کہ جی وہ اس کو پی آئی اے کے فلانے ایم ڈی کو ای سی ال پر ڈال دو اس شخص کو ای سی ال پر ڈال دو یہ آرڈرز ہو رہے ہیں نا چیئرمن نیب نے لکھا ہوا تھا جب پرانی گورنمنٹ تھی پھر انٹیرم کورنمنٹ آئی چیئرمن نیب چیخ رہا ہے کہ جناب ان ملزمان کو آپ ملک سے باہر نہ جانے دیں ٹھیک ہے منسٹری نہیں کر رہی لیکن ایک سپروائزری جج جو بیکھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھنا ان کا مقصد تھا کہ یہ جو ٹرائل ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ جا کے وہاں پر ختم نہ ہو جائے تو ایسی نظر آ رہا ہے کہ جب آپ فیصلہ نہیں دے پائیں گے اس کی وجہ ہے کہ مہی صاحب جب ہم ڈے ٹو ڈے چیزیں چلائیں گے ایک ہفتے کی پالیسی یا ایک ہفتے کا قانون ایسا ہوگا اگلے ہفتے قانون ایسا ہوگا تو پھر یہ ہوگا اگر آپ نے جو بات کی ہے رول آف ڈی لاؤ آپ نے کہہ دی ہے کہ جناب یہ ملزمان عام ملزمان کی طرح ہیں تو پھر آپ ان کو بالکل نہیں جانے دے پاتے ہیں اور آپ وہ نہیں آئیں گے اور یہ کیسز الیکشنز کے بعد آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں